سانیا مرزا جی ہاں بات کر رہے ہیں مشہور ٹینس پلیئر سانیا مرزا کی سانیا مرزا پندرہ نومبر انیس سو چھاسی کو ممبئی مہارہ شٹرہ میں پیدا ہوئیں اور ان کی وجہ شورت آپ کو پتا ہے وہ ٹینس ہے دنیاں بار میں وہ اپنے دلکش انداز اور بہترین ریکارڈز کی وجہ سے بھی پہچان جاتی ہیں مگر پاکستان میں انہیں قومی بابی کا درجہ اس لیے حاصل ہے کیونکہ وہ ہمارے سٹار کرکٹر شہر ملک کی شریک حیات بھی ہیں سانیا کے والد عمران مرزا تعمیرات کے شعبے سے وابستہ ہیں ان کی والدہ نسیمہ عمران پرنٹنگ کے بزنس سے مصلق ہے سانیا کے ایک چھوٹی بہن انم بھی ہیں جبکہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق اپتان غلام احمد اور پاکستان کے مایاناز کرکٹر آصف اقبال سے بھی سانیا مرزا کی رشتے داریاں ہیں وہ چھ سال کی عمر سے ٹینس کھیل رہی ہیں اور اپنے والد کے علاوہ روجر اینڈرس سے بھی انہوں نے تربیت لی ہے ٹینس کی یہ معروف پلئر بینل قوامی شہرت یافتہ تو ہیں ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ سویمنگ بھی بہت اچھی کرتی ہیں دوہزار تیرہ میں انہوں نے ٹینس کے سنگلز مقابلوں سے ریٹائرمنٹ لے لی مگر دوہزار تین سے ریٹائرمنٹ تک وہ ورلڈ ٹینس ایسوسییشن کے مطابق انڈیا کی نمبر ون ٹینس پلئر رہی عالمی سطح پر انہوں نے ان کی بہترین رینکنگ 27 وے نمبر تک ہے کھیل کے ساتھ سانیا مرزا نے پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری رکھا نسر سکول ہیدر آباد سے انہوں نے میٹرک کرنے کے بعد سینٹ میری کالیج سے گریجویشن کی ہیں انہیں چنائی کی ایک یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف لیٹرز کی ازازی ڈگری بھی دی ہے سانیا مرزا کو اگرچہ اولمپک مقابلوں میں کوئی بڑی کامیابی تو نہ مل سکی مگر انڈیا کی نگمہندگی کرتے ہوئے انہوں نے دوزار آٹھ ڈی جنگ اور دوزار بارہ لندن اور دوزار سولہ کے ریو اولمپکس میں حصہ لیا اور ان کی پہچان جارہانہ انداز میں کھیلنا ہے جس کے بعد انہیں بینل کامی سطح پر شائکی نے ٹینس کی محبوب ترین کھلاڑیوں میں شمار کیا جاتا ہے دوزار چودہ میں تلنگانہ کی حکومت نے انہیں ریاست کی سفیر کے طور پر ازازی تقرر نامہ جارے کیا ٹیم میکزین نے انہیں دوزار سولہ میں دنیا کی سو باسر ترین شخصیات کی فرست میں شامل کیا اب تک سانیہ مرزا کو ارجنا ایوارڈ، ڈیویو ٹی، ای نیو کمر آف دی یئرز ایوارڈ اور راجیو گاندی کھیل رتنا ایوارڈ اور پدمنہ گوشن ایوارڈ سے بھی نوازہ جا چکا ہے ساملی سلونی اور تیخے دنکوش کی حامل شوخ و چنچل سانیہ فیس بک اور ٹوٹر کے ذریعے سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ ان رہتی ہے شویب ملک کے ساتھ ان کی شادی کو ساتھ سال ہو چکے ہیں دوزار دس سے اب تک یہ دونوں سپرسٹارز اپنے اپنے سپورٹس کی آبیاری میں بصروف ہیں سانیہ کسی بڑے ٹورنمنٹ میں کھیل رہی ہوں تو شویب ملک تماشیوں میں بیٹھے اپنی بیوی کا حوصلہ بڑھا رہتے ہیں جبکہ کرکٹس میکچ کے دران سانیہ مرزا سٹیڈیو میں بھی بیٹھی ہوتی ہیں اور اپنے سرطاج کی سرک روئی کے لیے بے چین نظر آتی ہیں شویب کے چھکے چوکوں پر ان کی جانب سے کسی کھلاڑی کو آٹ کیے جانے پر سانیہ کی خوشی اور جوش دیدنی ہوتا ہے شادی کے بعد سانیہ پاکستان نہیں آتی اور شویب بھارت نہیں جاتے البتہ دونوں دبائی میں اپنے خوابوں کا نگر ایک خوبصورت گھر کی شکل بنا رکھا ہے ایک مرتبہ کسی ایٹرویو میں سانیہ سے سوال کیا گیا تھا کہ ان کی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز کیا ہے تو انہوں نے یہ تاریخی جواب دیا تھا کہ ہم دونوں آپس میں بہت کم ملتے ہیں اور یہی ہماری شادی شدہ زندگی کی کامیابی کا راز ہے اس جوڑے کے پاس دولت اور شہرت کی کوئی کمی نہیں ان کے گریلی ترانزات کے حوالے سے میڈیا میں اکثر چٹ پٹی افوائیں بھی گردش کرتی رہتی ہیں شیب اور سانیہ ایک دوسرے کے لیے اب تک دو نیک بقتی کی علامتیں ہی ثابت ہوئی ہیں وگر شادی کے ساتھ سال بعد بھی ان کے مداہوں کا انتظار ہے کہ کب ان کی پسندیدہ جوڑی کے گھر آنگن میں کوئی بھی پیارا سا پھول کھل جائے اور ان کی فیملی مکمل ہو جائے آخر پر ہماری دعا ہے کہ دونوں اسی طرح اچھا اچھا کھیلتے رہیں اور جب ریٹریڈمنٹ ہو تو دوسروں آنے والے انہیں پلیئرز کی کوچنگ کریں اور اسی طرح پاکستان اور انڈیا کا نام روشن کرتے رہیں اور ہمارے لیے اور بھی زیادہ رسپیکٹفول ہیں سانیہ ملزا کیونکہ وہ بابی کا درجہ رکھتی ہیں اور ہمارے گھر میں آئی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ تو معلوم ہیں کہ جو ہمارے لیجنڈ، سیاستدان، فنکار، اداکار اور جو بھی جنہوں نے وطن کی خدمت کی ان کے بارے میں کوئی جامعہ معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہیں تو میری کوشش ہے کہ سب کو کٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو سو مچ موسیقی 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 موسیقی